ڈھینکیو پڑھنوٹی کمل بھارتی جی پر جو اس طرح آروق لگے ہیں اور جس طرح کی ستیتیوں سے وہ گزر رہے ہیں ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمجھن شل لیکھر کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے اور ایک سمجھن شل لیکھر جو کی اس پوری بھارت وش میں اپنی رچناوں کی قارن جاری جاتے ہیں اور ان کے رچنایں امام اور انیسیٹیز میں پڑھا ہی جا رہی ہیں آج ان کے قلاب اس طرح کا راج سرکار جو آروق ہے یہ تب ہوتا ہے جب دھر اور ستہیں سال سال چلنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ اپنا گٹ بند اور زیادہ مضبط دھرم کے آدھار پر ستہ اپنے کو آیت کرنا چاہتی ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے تب یہ سب ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم سب اس کی چشمدی دعا ہے کہ ہمارے سامنے ہی باپری مسجد ہے اس کے بعد گجرات ہوا اس کے بعد ہریانہ میں جھجر اور گوہان اور تمام جتنے بھی انعائیں اور تیچار کی ہٹنائیں ہوئی ہیں راج سرکاری چپ رہے ہیں تھوڑی دن پہلے ہریانہ کی بات مجھے یاد آرہی ہیں سرکار کی طرف سے چھوڑ تک نہیں ہوئی کسی کو اریس نہیں ہوا پولیس نے ریپورٹ کر درش کرنے تک کے لیے منع کر دیا کہ جب تک سیم کے طرف سے فوم نہیں آئے گا وہاں کا ایسٹیم بھیل نہیں سکتا یہ راج سرکاروں کی ستیتیاں ہمارے سامنے ہیں اس کے لیے کچھ سگٹنوں میں جب وہاں پر جا کر پردرشن کی سوکل پر لاتھی چارج ہوئے یہ وہ ستائیں ہیں جو دھر کے آدھار پر بنتی ہیں اور ٹوٹن سے بچنے کے لیے پھر دھر کے چنگل میں بستی ہیں تو اس طرح میں مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کی جو سرکار ہے اس کے سامنے یہی چنوٹی ہے کہ وہ اپنی ساکھ بنائے رکھے کیسے رکھے اور کیسے اپنی ستکہ کو بنائے رکھے تو اس وجہ سے ایک بہت ہی معصوم ٹارگیٹ اسے چاہیے ہوتا ہے سب سے جو کمزور ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور یہی ساری سرکارے کرتی ہیں یہی مہراش میں دھوڑا آیا گیا ہے یہی اور جگہ بھی دھوڑا آیا گیا ہے شیطر ساٹھے جو بھی ساتھ اور آٹھ مہنے کی ایک پریگنٹ مہنے کی اس کو جیل پر رکھنے کے اور اس نے قبیتائیں کونسی گا رہی تھی اگر ہم سب نے وہ قبیتائیں سنے ہیں وہ دلیت لکھنوں کی دلیت قویوں کی قبیتائیں تھیں جس میں ایک پرتیرود ہے پرتیرود کا سور ہے اکروش ہے ویدرو کا سور ہے وہ ویدرو ایک سرکار کی جڑے ہلانے کی لیے ایسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایک قبیتہ ایک سرکار کی جڑے ہلا دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ طاقت اگر ہماری لیتکوں کی ہمارے رچناپاروں کی رچناپاروں میں ہیں ان کی لیتنی میں ہیں تو اسے توڑنے کا اسے بند کرنے کا اس کے لیتکن کو ویرام دینے کا یہ پریاست ہے اور اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں الگ الگ منجوں سے یہاں آئے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ ہم ایک ہی منج سے ہیں جہاں پر سنسکرٹی پہلا اور ساہیت کی نگرانی کے دوارہ ہم ان راجوں کو ان سرکاروں کو جو اس طرح کے دمن اور شوشن کی سرکاریں ہیں ان کو ایک سبق سکھا دیں میں ابھی ابھی ایک حالسے سے گزری ہوں اوپرگاش وارکی کی ایک رچنا میں نے ہی اپنے کورس میں لگوائی ہے اگنوں کے وہ ہے جوٹھن اور جوٹھن پر پوچھے گئے پرش نمبر ایک چھاکر نے لیگل نوٹس بیٹوایا ہے پاولین چلے گئے ہیں شاید پاولین چلے گئے ہیں پاولین جانتے ہیں جان سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک چھاکر دوارہ ایک لیگل نوٹس انیورسٹی کو میرے نام پر بیٹا گیا ہے کہ یہ رچنا پاٹھے پرم میں کیسے لگائی گئی ہے کیوں لگائی گئی ہے اور اس کا سوال مجھ کر ہماری آسٹھاؤں کو اور ہماری آسٹھانی ہماری سمیر نو کو چھوہ جا رہا ہے یہ حملہ لگاتا جانی میں جوٹھن برقرار رہے گی آج نہیں آنے والے 25 40 سال کا پاٹھے پرم میں برقرار رہے گی اور اس کی جانکاری اور اس کی نگرانی میکٹ کروں گی چاہے مجھے کہیں سو دیگل مفیسے سے آجائے مجھے اس کی پروان نہیں کیونکہ آنے والے سمیے میں اسی طرح کا ایک بھارتی رہی سائٹ کا پارٹھے پرم پھر آنے والا ہے اور اس سمیے پتہ نہیں پرانا جی کتنی کتنی ڈیگلوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیس کو ہمیں جھیننا پڑے گا تو کامل بھارتی کی کے ساتھ ہم سب یہاں ان کے سوالیڈاریٹی میں ان کے سپورٹ میں یہاں کھڑے ہیں اور انہیں نیاں نگرانے کے لیے لگتا ہے یہ اس سردار کے نمائنے جو بیٹھے ہیں جو بیروکرسی کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے یہ ہمیں بتانا ہوگا ہمارے دیکھن کے دوارے ہمارے بیچاروں کے دوارے اور ہمارے منچوں کے دوارے جو بھی ہم بات چکتے ہیں تو ایک باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یراعن دیتے ہوئی یہ کہنا چاہوں گے کہ پھر سے ہمیں ایک سانجھ منچ کی پرانی کی بہت ضرور